ایک سو پچاسی ارب ٹن جو دنیا کے دس بڑے زخائر میں شمار کیے جاتے ہیں کوئلے کے ان زخائر کو اگر خام تیل میں تبدیل کیا جائے تو وہ چار سو ارب بیرل بنتا ہے یعنی پاکستان میں پائے جانے والے کوئلے کے زخائر سعودیہ اور ایران کے مجموعی تیل کے زخائر سے بڑے ہیں پاکستان میں کوئلے کے زخائر کی مالیت اڑائی سو کھرب ڈالر سے زائد ہے کوئلے سے ڈیزل بنانا پہلے خواب لگتا تھا لیکن دوہزار سولہ میں چائنہ نے کوئلے سے ڈیزل بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ لگایا جو سالانہ چالیس لاکھ ٹن ڈیزل بنا رہا ہے پاکستان کی سالانہ ڈیزل کی ضرورت صرف بہتر لاکھ ٹن ہے اور پاکستان اپنے کوئلے سے سالانہ ایک کرو ٹن ڈیزل بہت آنی بنا سکتا ہے کوئلے سے ڈیزل بنانے کا یہ پلانٹ دس ارب ڈالرز میں بن کر دو سال میں اپنی لاکھت بھی پوری کر سکتا ہے کوئلے سے بننے والا یہ ڈیزل عام ڈیزل سے سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول کے لیے کم نقصانتے بھی ہے پاکستان نے سی پیک کے تحت چائنہ کو ایسا پلانٹ پاکستان میں لگانے کی درخواست کی تھی جسے منظور کر کے اس منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے صرف سہرائے تھر میں ایک سو پجتر ارب ٹن کوئلے کے زخائر ہیں جنہیں انیس سو اکیانوے بیانوے میں جیولوجیکل سروی آف پاکستان نے دریافت کیا لیکن یہ زخائر بھی سادش کی نظر ہو گئے بیرونی طاقتوں نے پاپاگنڈا کیا کہ یہ زخائر ناقص ہونے کے ورہ سے استعمال کے قابل نہیں اور ہمارے حکمران اپنی کمیشن کی لالت میں ان کی یہ باتیں مان کر دھڑا دھڑ تیل سے چلنے والے مہنگے پلانٹس یعنی آئی پی پیس لگاتے رہے اسی دوران ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے اپنی بجلی کا بہتر فیصد حصہ کوئلے سے حاصل کیا اور یہ سستی بجلی اپنے سنتوں کو دے کر ترقی کی راہیں کھول دی چائنا نے ہماری ایک اور مشکل حل کر دی اس نے کوئلے سے گیس بنانے کا پلانٹ بھی لگایا ہے جو روزانہ تقریباً 35 کروڑ مکہ فٹ گیس پیدا کرتا ہے گیس کی یہ مقدار پاکستان کی دوسری بڑی گیس فیلڈ قادرپور سے زائد ہے جو روزانہ 27 کروڑ مکہ فٹ گیس مہیا کرتی ہے پاکستان سہرائے تھر میں خات بنانے کے پلانٹ لگا کر کسانوں کو 40 فیصد سستی خات بھی مہیا کر سکتا ہے چونکہ کوئلہ ایک سستہ ذریعہ توانائی ہے اس کے دنیا میں پیدا کی جانے والی کل بجلی کا 40 فیصد کوئلے سے حاصل کیا جاتا ہے مسلم لگ نون کی حکومت نے کوئلے سے چلنے والے تین پرادکٹ شروع کروائے لیکن وہ سب امپورٹڈ کوئلے پر ہونے کی وجہ سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مقامی تھر کے کوئلے سے بجلی کے پیداوار مارچ 2019 میں شروع کی پاکستانی کمپنی انگرو تھر کے کوئلے سے پندرہ فیصد سستی بجلی بنا رہی ہے کوئلے سے بجلی بنانے کے ساتھ ساتھ ڈیزل، خات، گیس سمیت بارہ کیمیکلز بنایا جا سکتے ہیں کوئلہ سیمنٹ، سٹیل، تائلز اور شیشہ بنانے کی سنتوں میں کسرس سے استعمار کیا جاتا ہے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایاناز سائستان ڈاکٹر سمر مارک مند صاحب ہم ان سے جانیں گے یہ پاکستان کا کوئلہ ہمیں کیا کچھ مہیا کروا سکتا ہے پاکستان کے مقام پر پائے جانے والے ایک سو پجکتر عرب ٹان کوئلے سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کتنے عرصے کیلئے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ستار کے کوئلے کو مجبوری طور پر لے لیں تو یہ ایک سو پجکتر بلین ٹان کوئلہ ہے اور یہ پچاس ہزار میگا ورٹ اس سے بجلی لے سکتے ہیں سات سو سال تک اگر آپ اس کوئلے سے ڈیزل بھی لینا چاہیں تو آپ پچاس ہزار میگا ورٹ بجلی بھی لے لیں اور ایک سو میلین بیرل ڈیزل بھی لے لیں ہر سال اور یہ پھر